نوازشی صاحب نے بڑے کھل کر دل کی باتیں کہہ دیں کہ دل کا جو حال ہے وہ بیان کر دی ہے انہیں ایک بات بڑی واضح کہی انہوں نے کہا جی ملک کا تو چیف جسٹس ہے وزیراعظم اور پارلیمنٹ بھی بن جائے اور پارلیمنٹ کو خود کو منوانا ہوگا چند دن پہلے قانون پاس کیا کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے اور تین ججز چار ججز کی فیصلے کو مان ہی نہیں رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ نوازشی صاحب کی کھلے کھلے آپ تنقیدی ہے نا میں ان کو عدب سے کہہ سکتا ہوں کہ دل کی نہ سنیے دل تو باغل ہے دل کی نہ سنیے وہ آپ کو بہکا دے گا جہن استعمال کیجئے آپ کا تجربہ استعمال کیجئے دل تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن دباہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے نوازشی صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے جو گفتگو کی تھی اور نوازشی صاحب نے بڑے کھل کر دل کی باتیں کہہ دیں کہ دل کا جو حال ہے وہ بیان کر دی ہے جیسے کہ میں ان کی کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی انہوں نے ایک بات بڑی واضح کہی انہوں نے کہا جی ملک کا تو چیف جسٹس ہے وزیراعظم اور پارلیمنٹ بھی بن جائے اور پارلیمنٹ کو خود کو منوانا ہوگا چند دن پہلے قانون پاس کیا کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے اور تین ججز چار ججز کی فیصلے کو مان ہی نہیں رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اپنے واضح صاحب کی ایک کھولے کھولے آپ ترقید ہی ہے نا میں ان کو ایک مطبع عدب سے کہہ سکتا ہوں کہ دل کی نہ سنیے دل تو باغل ہے دل کی نہ سنیے وہ آپ کو بہکا دے گا ذہن استعمال کیجئے شعور استعمال کیجئے اپنا تجربہ استعمال کیجئے جی دماغ کی سنیے دیکھیں یہ دل و دماغ کی کشوش ہے دل تو بہت کچھ چاہتا ہے دل تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن دماغ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو دل اور دماغ میں ایک بیرنس کریئٹ کرنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دل میں جو آئے اس کو بلکل آپ ترک کر دیں نہیں دل بھی چاہیے نا دلوالوں کے لیے دل بھی ضروری ہے لیکن دماغ کو استعمال ضرور کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پر ان کو ہے یا ادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف